بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشا صدقی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل کبھی جمہوریت یہاں آئے یہی جالب ہماری حسرت ہے حبیب جالب صاحب جو کہ ہمیشہ سے جمہوریت کے بات کرتے تھے اور ان کی قربانی اور جو ان کی شیر و شائری ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد جو کہ مارشل لوگ کا دور تھا وہ گزرا اور سو کول جمہوریت آئی تو بیچارے حبیب جالب اس جمہوریت سے بھی افسردہ یا مایوس تھے کیونکہ وہ بھی یہی والی جمہوریت تھی جیسے کہ ابھی ہے کہتے ہیں کہ جمہوریت نہ آئی تغدہ بڑی کی برگت کے نیچے برگت کے نیچے پھر سے گھدیا کھڑی ہوئی تو جی بات یہی ہے کہ جمہوریت تو نہیں آئی ہے لیکن جو برگت کا پیر ہے اس کے نیچے پھر سے گھدی آ کر کھڑی ہو چکی ہے آج قومی اسیمبلی کا اجلاس ہے دو کہ پہلے صدر عارف علوی صاحب اس کے اجلاس کو بلاننے کی سمبلی پر دستخط نہیں کر رہے تھے ان کی جو ابزرویشنز ہی وہ یہی تھی کہ پہلے ہاؤس پورا ہونا چاہیے جو کہ سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستیں ہیں انہیں دی جائیں لیکن جی آپ کو پتہ ہے بڑا واویلا مچا اور یہ انہوں نے بہت شور مچایا تو بلا آخر صدر صاحب نے سمبلی پر سائن کر دیا اور اس میں انہوں نے اپنے تحفظات اور یہ ضرور منشن کیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو اپنا ہاؤس کمپلیٹ کروانا چاہیے کیونکہ اس کی رسپونسیبیلیٹی آئین نے اس کو کہا ہے آئین میں لکھا ہے کہ ہاؤس کمپلیٹ کروائے ڈیزل کو اناؤنس کرے لیکن اب تک وہ ناکام ہے تو یہ جو جلاز بلایا جائے اس میں یہ انشور کیا جائے کہ مقصود نشستیں آلوٹ ہو جائیں گی ہاؤس کمپلیٹ ہوگا اور آج جو الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا وہ بھی سنانا ہے تو سب کو پتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ اس فیصلے سے پہلے جو الیکشن کمیشن نے تھا انہوں نے ایک خط لا دیا تھا کہ جی سنی اتحاد والوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے لیکن اس کی بھی کلیریفیکیشن ہو گئی تھی کہ وہ کس ایک کے تحت انہوں نے کہا تھا کیوں کہا تھا یہ بیریسٹر زفر نے بھی آ کر بات کر دی تھی حامد صاحب جو سنی اتحاد کانسل کے ہیں انہوں نے بھی آ کر یہ بتا دیا تھا کہ جب الیکشن کمیشن نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ جی آپ کو پانچ فیصد خواتین کو امیدوار کی نشستیں دینی چاہیے امیدوار مطلب کنٹسٹ کرنا چاہیے ان کو الیکشن تو ہم نے کہا تھا ہم الیکشن ہی کنٹسٹ نہیں کرے ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں مقصود نشستیں نہیں چاہیے لیکن خیر سے شاید اسی کو بنیاد بنا کر ہم سب کو پتا ہے کہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے لیکن خیر سے کہ آج جلاس ہے قومی اسیمبلی کا اور جب تک میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہو شاید ہو گیا ہو یا ہو رہا ہو لیکن دوسری طرف امران خان نے دو کام کی ایک تو اس نے ملگی احتجاج کی کال دی ہے پور امن نے احتجاج کی اس نے کہا کہ ہر شہر سے لوگ دکھ لیں اور دوسری طرف جو کہا گیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے تو انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ ڈالا اور سب کی بلند و بالا اور شور آپ کو پتا ہے ایک قرآن مچا ہوا ہے سب بولیں بڑی غداری کر دی بڑا غلط کام کر دیا یہاں پہ نون چیخ رہی ہے وہاں پہ پیپس پارٹی چیخ رہی ہے اور پیپس پارٹی جو کہ جمہوریت کی علم بردار ہے جس نے کہا ہے کہ جی ہم سے زیادہ تو جمہوریت کے لیے قربانی کسی نے نہیں دی جن کے لیے جمہوریت ہی انتقام ہے تو انہوں نے پتہ نہیں جمہوریت ہی انتقام ہے یا جمہوریت سے انتقام لیا لیکن انہوں نے بھی بڑا شور شرابہ کیا اور یہ بلاول صاحب غالباً آپ کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف یا امریکہ کو اپنی جتنی بھی فیسلٹی ایسی ایف ہیں یا جو دیتے ہیں فنڈز ویقیرہ دیتے ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ مشروط رکھ دینی چاہیے اور کسی بھی عامرانہ حکومت یا وہ حکومت جو کہ مسلط کی گئی ہو جو عوام کی خواہش یا جمہوری عمل سے نہ آئی ہو اس کو امداد نہیں دینی چاہیے تو پھر تو یہ بھی اقداری ہوئی ہے اچھا جو خد آئی ایم ایف کو امران خان نے لکھا ہے اس میں انہوں نے پہلی شروع میں یہ واضح کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کسی بھی سہولت جو کہ آئی ایم ایف پاکستان کو دیتے ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی ہے نہ وہ بنے گی لیکن کچھ پوائنٹس انہوں نے پوٹ پوروٹ کیے سب سے پہلی بات تو انہوں نے کی کہ جی یہ آپ ہی کی شک ہے آپ ہی کے جو رولز ہیں پروسیجرز ہیں ایس او پیز ہیں ان میں خود یہ لکھا ہے کہ جہاں آپ نے دینی ہے وہاں پہ آپ انشور کرتے ہو کہ رول آف لاؤ ہو کرپ پریکٹسز نہ ہو شفافیت ہو تو اور آپ کا ہی یہ جو ایس او پیز ہیں جو پولیسیز ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پولیٹیکل وہ ملک جو کہ آپ کے معاشی بھی پولیسی کے حساب سے چلتے ہیں جہاں پہ آپ جو پولیسی دیتے ہیں اکنومک اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے پولیٹیکل میٹرز میں عمل اندازی کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلیٹی ہے کہ نہیں ہے اور پھر جو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی پولیسیز ہیں جو وہاں پہ بیٹھی حکمران ہیں اس میں اتنی سکت اتنی طاقت ہے کہ وہ پولیسیز کو بنا سکے اور اس کو امپلیمنٹ کر سکے اب جو یہ حکومت آئی ہے یہ لوگوں کی نے اس کو مصرد کر دیا گیا تھا یہ منتقی حکومت نہیں ہے یہ دھانلی کے ساتھ آئی ہے اس کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے تو ایسی حکومت جس کا کوئی منڈیٹ ہی نہ ہو وہ کیا پولیسیز بنائے گی اور اس کی کیا امپلیمنٹیشن ہوگی اس کی کیا ٹیکس کلیکشنز ہوں گی کس طرح پیسے واپس کیے جائیں گے جبکہ عوام کا اعتمادی جس حکومت پہ نہ ہو جس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہو وہ کس طرح پولیسیز کو امپلیمنٹ کر آ سکے گی تو اس طرح کا خطہ اس میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس پہ اتنا وویلہ مچا ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آپ 30% نشستوں پر یہ آرڈٹ کروالیں انہوں نے 100% کی تو بات ہی نہیں گئی اب شاید اسی وجہ سے چیخیں بلند ہو رہی ہیں کہ اگر تو بہت 30% سیٹوں پر بھی آرڈٹ ہو گیا تو ان کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جانی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے اس وجہ سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور جبکہ پہلے مصطفیٰ کمال کی آڈیو آئی اس کے بعد تسوری صاحبی آڈیو لیک ہوئی تو صاف پتہ چلا ہے کہ کس طرح رکڈ کر کے پورا کا پورا سسٹم پورا کا پورا الیکشن رکڈ ہوا ہے اور پھر یہ حکومت بنی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے خط کے بعد جو چیخیں نکل لیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر تو آڈٹ ہو جاتا ہے تو کیا بنے گا ان کی حکومت کیا اب ویسے بھی کوئی منڈیٹ نہیں ہے ویسے بھی اس کی کوئی جسے کہتے ہیں نا وقت نہیں ہے تو ایسی حکومت کو انٹرنیشنلی کس طرح دیکھا جائے گا جبکہ آج جو کانگریس کا جنہوں نے گریکس سیزار تھے انہوں نے جو ڈالی تھی کہ اس پاکستان کی حکومت کو اس وقت تک ٹک اگنائز نہ کیا جائے جب تک کہ پراپر انیسٹیگیشن نہ ہو جائے تو اس پر اب تک 31 کانگریس ریپریزنٹیٹیو سائن کر چکے which is a big deal کہ ایک دن میں اکترس کانگریس نے اگر سائن کر دیا ہے تو ہنڈرٹ ان میں سینٹ ہوتے ہیں اور فور تھرٹی فائف کیا یعنی کہ ٹوٹل فائف تھرٹی فائف ہوتے ہیں جن میں سے سو سینٹ ہوتے ہیں اور فور تھرٹی فائف ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان میں سے تیس سے زائد ریپریزنٹیٹیو کانگریس وین نے یا کانگریس لیڈر نے اس لیٹر میں سائن کر دیا گیا انڈورز کر دیا ہے کہ جی صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کے بعد ہی حکومت کو تسلیم کیا جائے دوسری طرف جی وہ شخص امران خان جو کہ قیدی نمبر آر سو چار جس کا نام جی میڈیا میں نہیں لینا سارے صحافی چھپ کر کے اپنے لپسی لیتے تھے جس جس کی تصویر میڈیا پہ نہیں چل سکتی ایوان کے اقتدار کے ایوان ہے اس میں کل زور زور سے امران خان زندہ بات کے نعرے لگے اس کی تصویر دکھائی گئی اور میڈیا نے دکھائی میڈیا مجبور ہو گیا میڈیا کے پاس آپشن کو ہی نہیں تھا اس نے وہ تصویریں دکھائیں اس نے امران خان کا نام چلایا اس نے قیدی نمبر آر سو چار سب کا جگریس سب کا یار کے سلوگنز لوگوں کی گونج دکھائی وہ کے پی کے جس کی اسیمبلی کی امارت وہ سیدھا ہے شاید پرانی ہے جس میں اتنی جگہ بھی نہیں لیکن وہاں پہ لوگوں کا جمع غفیر تھا لوگوں کا سنامی تھا لوگوں کا سمندر موجود تھا وہ لوگ جنہوں نے اپنے جو نمائن ہیں جن کو منتخب کیا تھا ان کی حل برداری میں شرکت کی تھی یہاں پہ آپ فرق دیکھیں پنجاب اسیمبلی ورسس کے پی کے اسیمبلی لوگوں کی منتخب کیا تھا وہ اراکین جب اس اسیمبلی میں گئے تو لوگ خود ان کو ویلکم کرنے کے لیے ان کی حل برداری کی تقریب کو وٹنس کرنے کے لیے اپنی خوشی منانے کے لیے کہ ہم نے جس کو منتخب کیا ہے وہ آیا ہے لوگ موجود تھے مطلب گیلری بھری ہوئی تھی دوسری طرف پنجاب اسیمبلی جہاں پہ لوگ تو دور کی بات ہے جو اپوزیشن تھی پی ٹی آئی یا سنیت تید ان کو بھی جانی نہیں دیا جا رہا تھا اور تمام فوجی مطلب رینجرز پولیز ایپسی ہلکار جیسے یہاں پہ ابھی کسی بورڈر پہ کھڑے اور جنگ لگنے لگی ہے یعنی کہ جو چور ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے لیکن جہاں پہ کوئی چور نہ ہو اس کو ڈر بھی نہیں ہوتا اس کو خوف بھی نہیں ہوتا وہ بلا خوف کام کرتے تو عوام آئی ہوئی تھی نہ وہاں کوئی پولیس تھی نہ وہاں کوئی اسلحہ تھا نہ وہاں کوئی ڈر تھا اور دوسری طرف ڈر خوف کی فضاء میں اوٹ سیرمنی ہوئی تھی اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جمہوری عمل کے تحت کام کیا ہم نے عمل کے تحت یہ جیت حاصل کی یہ حقیقی ازادی جس کو کہنے وہ حاصل کی ہے اب آپ بتائیں جمہوریت کیا ہوتی ہے جمہوریت جمہور کی آواز ہوتی ہے جمہور کون عوام عوام ہے جمہور عوام کی آواز ہوتی ہے عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہی عوام کی فلاہ کے لیے ایک ایسی حکومت قائم ہو جو عوام کی منتخب کردہ اور عوام کی فلاہ کے لیے کعب ہو اسکیوز می کرے یہ ہوتی ہے جمہوریت لیکن یہاں پہ جس کو عوام نے مسترد کر دیا گیا اسی کو آپ نے مسلط کر دیا ہے تو یہاں پہ جمہوریت تو اس ملک پہ آپ نہیں ہو سکتے یہ جو پنجاب حکومت یا ابھی جو قومی سیملی میں حکومت بننے جائے گی کہ آپ اس کو جمہوری حکومت کہیں گے کیا یہ جمہوریت ہے کہ جہاں پہ عوام نے جس کو مسترد کر دیا ہے آپ نے اس کو بٹھا لیا ہے اور وہ جس طرح آ رہا ہے جس گنڈا گردی کے ساتھ آ رہے ہیں جبکہ سب کو پتا ہے مطلب ان کے اپنے لوگوں میں سے وٹنسز آ رہی ہیں کہ یہ ریکڈ الیکشن ہے ہمیں آفر دی گئی ہے کہ ہم آپ کو جتاہ دیتے ہیں مطلب کچھ لوگ بعض ضمیر لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں ہمیں ایسی ہار منظور ہے لیکن غلط دھانلی کر کے جھوٹ کے سہارے اہام سیملی میں نہیں آنا چاہتے یہ ان کے اپنے نون والوں کے اپنے بیانات ہیں اب بینی جیسے آپ کو بتایا ہے مصطفی کمال کی اور اس کی آڈیو لیکس ہو چکی ہے جس میں کلیرلی بتا رہے ہیں کہ جی اچھا اگر ہمارا سو فیصد منڈیٹ چوری کہتے ہیں تمہارا بھی تو دو سو منڈیٹ چوری کا ہے مطلب آپ ڈھٹائی دیکھیں بے حصی دیکھیں عوام کے حق پر ڈاکے ماننا دے گئے کہ کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ لوگ کہہ رہے ہاں تو کیا ہوا تمہارا چوری ہے تو ہمارا بھی چوری ہے تو پھر مکمکہ کرتے ہیں تم ہمیں یہ دے دو ہم تمہیں وہ دے دیں گے مطلب عوام کا کسی نے نہیں سوچنا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے سعودی عرب یو اے ای اربو ڈالر کی اور کوئی دس بیس عرب نہیں سو سو عرب ڈالر ستہ ستہ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور ہمارے پاکستان میں جو سرمایہ کار ہیں جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ بھی یہاں سے پیسے لے کر باہر بھیج رہے ہیں یہ ملک کے حالات ہیں اور اگر اس میں ایک ایسی غیر جمہوری قوت آ جاتی ہے جس کو لوگ ریجیکٹ کر چکے ہیں لوگ جس کو مانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ کیا پالیسی دے گی اور کیا اس پر امپلیمنٹیشن کروائے گی یہی مطلع ہے آئی ایم ایف کو جو عمران خان نے خط لکھا ہے اور جس پر آوازیں اٹ رہی ہیں اور آج پھر کیسز ہیں عددت میں نکاح کا کیس سیشن آہ کورٹ میں جو انہوں نے اپیل ڈائر کی تھی اس کی بھی ہیرنگ ہے سائفر کی بھی توشہ خانہ کے اس کی سب کی ہیرنگز ہو رہی ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ فیصلہ کیا ہے فیصلہ یہی ہے کہ عمران خان کو پریشرائز کرنا ہے کہ بھئی ہماری بات مان لو ورنہ ٹھیک ہے نہیں مان ہوگے تو پھر ہم اسی طرح کھیلیں گے تمہارے ساتھ لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ کپک کی دالتے ہیں اکرم وقا صاحب نے جو آئے وہ جو روپوش ہوئے تھے اور دس مہینوں کے بعد وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لئے تو پناہ گا بن گئی یہ کپک کی کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ لوگ کدھر جائیں گے لوگوں کو اس حصے میں جہاں پہ پنجاب اسپیشلی کہلیں وہاں پہ لوگوں کو انصاف کی امید بھی نہیں رہی ہے اور اس جگہ پہ پھر آپ نے مسلط کر دی ہے ایک ایسی حکومت جس کو لوگ مسترد کر چکے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا جیسے کہتے ہیں آپ لوگ نے تو ہر شاخ میں اللہو بٹھا دیا ہر شاخ میں اللہو بٹھا دیا ہے تو پھر انجام انگلستان کیا ہوگا امید ہی کر سکتے ہیں کیونکہ جب برگت کے پیڑ کے نیچے گھدیاں کھڑی ہو تو ہم سب کو پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ